امران خان امران خان امران خان میرے یار بچے اس کو بھی قربان کرتے ہیں امران خان سے میں جیل آڈیلہ جو لوگ گزارا تھا 2013 میں اور ابھی بھی ککڑی آیا ہے نا ککڑی پنجاب میں آیا تو پھر اس کتے نے ہم کو ڈکا دیا ہے چکوال جیل میں ہم ڈرنے والے نہیں ہیں جیل میں رہتے ہوئے بھی پھر بھی آپ خان صاحب کی محبت میں نے خان سے بغیر ہم کچھ دیکھ نہیں سکتے ہیں رانہ سنا اللہ کی بارے میں کیا کہیں گے آپ اس کتے کا تو پیغام ہم کیا دیں وہ کتا ہے بکتا ہے وہ موچھے نہیں موچھے اسلام علیکم علیکم سلام آپ کہاں سے آئے ہیں ہم چکوال سے آئے ہیں چکوال سے آپ اپنے کتنے کافلے کے ساتھ یہاں بھی جلسے میں پہلے ہیں مارا سردار زبکار دولہ صاحب چودری علی ناصر بٹی اور پیر وقار صدر اور شیخ وقار علی ہمارے پورا قیادت آیا ہے کم تک ہم چار سو گاڑیوں کے ساتھ قاتل آیا اور الحمدللہ عمران خان کے پچھے آئے ہیں ہم کو مینا بھی رہنے پڑے سال بھی رہنے پڑے ہم خان کے پچھے رہیں گے اور رانہ سنا لوگ کو ہم بغام دیں گے اب ایک قوم پچھے آٹنے والے نہیں ہیں تو لوگ آتے ہیں لوگوں کا تو اتنا یعنی انا ہوتی ہے ان میں کہ وہ تو عوام میں کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے لیکن آپ عوام کے درمیان سڑک پاری بیٹھ گئے ہیں ہم آزان ہو رہتے ہیں اور ہمارے لیڈر بھی آزان کے قدر کرتے ہیں اور دین کے قدر کرتے ہیں تو ہم بھی اس کی ورکر ہیں ہم بھی قدر کر کے ہم بیٹھ کے ہیں جو لوگ جو لوگ کہتے ہیں عمران خان صاحب زمانے میں بے آیای پھیلا رہے ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گے ہم اس چوتیاں کو اس بغرتوں کو ایک پیغام دیں گے عمران خان سچا لیڈر ہے اور اسے باہر ملکوں میں اسے ایک تقریر کیا اب پورے دنیا کے مسلمانوں کو آواز بلند گیا اس نے امران خان امران خان امران خان امران خان عمران خان ہم برانہ سان عولا کو اور شبان شریف کو پیغام دیں گے ہم اٹھنے والے نئے اور ہم انشاءاللہ پورا قاتلیں نہ لائے اور سمان لے کے آئے یعنی آپ لوگ پورا عید کر کے ہیں کہ جب تک خان صاحب کے مطالبات نہیں پورے ہوتے ہیں جانے نہیں ہیں ہارا لیڈر نے کیسا بول دیئے ہم اس نے تیار ہے ہم سو دن نہیں سال بھی رہنا پڑے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں اور ایک گروپر سے یہاں پہ آپ پہ عملہ بھی ہو سکتا ہے اگر عمران خان صاحب پہ عملہ ہو سکتا ہے تو آپ پہ بھی عملہ ہو سکتا ہے آئی اس پہ عملہ ہو گیا خان پہ تو یہ اپٹوموٹ نہیں ہے گندہ حکمت اس کو ہم نہ منظور ہے ہم بالکل ایک قدم بھی اور گنجیش نہیں کریں گے ہم نے کیا ہمارے لیڈر نے ہمارا صلاح بجائے وہ گولیاں چلی ہیں خان نیاکے کچھ بھی کرنا نہیں ہے ہم نے پاکستان کے ساتھ رہنا ہے اس لوگوں نے پاکستان کا بیڑا گھر کر دیا آئے چھوٹا بچہ نہیں ہے اسی پوچھے اس بچے سے پوچھے یہ بھی بولیں گے عمران خان زندہ آباز اور شباہ شریف کو گالیاں نکالیں گے عام نکلے ایک قوم یہ سارے مزدور ہیں یہ غریب مزدور ہی گھردے پہ کوئی بول پر مزدور سے آئے ہیں کوئی چکوال سے آئے ہیں کوئی عج سے آئے ہیں مزدور آئے ہیں بڑھانا رانا سنا اللہ کی بارے میں کیا کہیں گے آپ اس کتے کا تو پیغام ہم کیا دیں ہیں وہ کتہ ہے بکتہ ہے وہ موچے نہیں موچے آپ پٹھان کوم آیا پٹھان کوم آپ اس کو لوڑ رہے ہیں ہم اس کو لوڑ رہے ہیں بچے تم کس فیصل آباز سے تم جان نہیں رہے ہو نا اُدھے تو تم کو بتے بھائی ہمارے بچے ٹیکر فوز اور عمران خان کا ورکر میرے بچے جا رہے ہیں تم نے سلامباد 18 کلو سلامباد میں تم حضرت آخلا بنے ہو شرم آتے ہیں ہم کو تمہارا نام بھی لیتے ہیں آپ عمران خان صاحب کی محبت میں کس حد تک جا سکتے ہیں یار ہم جان بھی دینے کے لئے تیار ہیں اللہ کی حکم سے میرے یارہ بچے اس کو بھی قربان کرتے ہیں عمران خان سے میں انشاءاللہ میں ہو پتا نہیں ہے میرے مال جان قربان عمران خان سے اور انشاءاللہ ہم تیم آئیں گے ہم خان کے ساتھ انشاءاللہ 2013 بھی کرتا جیل میں نے گزارا تھا دو منہ چوتے دن میں نے جیل آڈیلا جولہ گزارا تھا 2013 میں اور ابھی بھی ککڑی آیا ہے نا ککڑی پنجاہ میں آیا تو پھر اس کتے نے ہم کو ڈکا دیا ہے چکوال جیل میں ہم ڈرنے والے نہیں ہیں جیل میں رہتے ہوئے بھی پھر بھی آپ خان صاحب کی محبت میں نے کہا ہے خان سے بغیر ہم کچھ دیکھ نہیں سکتے ہیں خان خان ہمارا جان ہے خان ہمارا مان ہے جیل میں نے جیلے ڈکا دیا ہے چکاaw